مزاج جو ہے معاشرے کا بنتا ہے اس وقت جب اس تحلو کو بار بار اپنے زندگی میں اپلائی کیجئے وَمَا أَغْصَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَانَ اللہ تعالیٰ نے اپنے بغمبر کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جاہلوں کے ساتھ بھی گنے گاروں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کس بندے سے غلطی ہوئی ہے ساری زندگی ہم سمجھتے ہیں یہ مجرم ہیں شائع اس کی توبہ کی وجہ سے وہ ہم سے ہزار گناہ افصل بن چکا ہے اور یہ حدیثِ اَتَّعِبُ مِنَ الذَّمِّكَ مَلَّ ذَمَّلَ یہ توبہ کر لیتا ہے گناہ سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن ہمارے لیے تو یہی تو ایک چیز ہے جس کو لے کے ہم کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی کو زلیل کریں گے کسی کو تانہ دیں گے کسی کو عار دلائیں گے جو کسی کو گناہ کی عار دلاتا ہے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے جب تک اس سے کو گناہ نہیں ہوتا اسے موت نہیں ہوتا کسی کو عار نہ دلائے لَتُعَيِّرُ أَخَاهُمْ لَتُعَيِّرُ أَخَاهُمْ اپنے بھائیوں کو عار نہ دلاؤ وَإِنْ عَيَّرَكْ وہ تمہیں عار دلائے بھی تو اس کے بدلے میں تم نہ عار دلاؤ